جو گیترنگ ہے اس میں آج کی ہیروز میرے سامنے بیٹھیں اور دوسرے لوگ جو تشریف لائیں وہ میڈیا کے لوگ ہیں میں دونوں کا بہت مشکور ہوں نہیں چل رہا اچھ ٹھیک ہے اس کو آن کرائیں گے تو آن کرائیں گے نہیں آن نہیں آرہا پیچھے سے آف ہے آخوان پیچھے گا موسیقی آج کے اس گیترنگ کے ہیروز میرے سامنے ہیں اور یہ جو میڈیا کے ٹیم ہیں مقصد اکٹھا ہونے کا آج صرف یہ ہے کہ ہم یہ پیغام واضح کر دیں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ہو پاکستان کے علاوہ میری یہ سمجھ ہے اور میرا پوری یقین ہے کہ کسی ملک کے مسائل اگر حل ہو سکتے ہیں تو سپورٹس کی ذریعہ ہو سکتے ہیں چاہے ایکانومی کے مسائل ہوں چاہے انتہا پسندی کے مسائل ہوں یا قومی جگجیتی کے مسائل ہوں یہ سب کے سب یہ میرا پورا یقین ہے اب سپورٹس میں جو اس کی ایک بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کو دنیا میں تعرف کرانے کے لیے ایک روشناس کرانے کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جس کو سافٹ پاور کہتے ہیں لیکن یہ سافٹ پاور کے لیے پہلے ہارڈ پاور بھی ہونی چاہیے انعام کی طرح اور نوح کی طرح اور بلال کی طرح اور طلا کی طرح آپ آج کی سیرمنی کو انعام کی سیرمنی مت سمجھیں کہ آپ کو انعام کیلئے بلائے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کوئی بھی بیانت کر سکتا ہے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا قدم اتھا سکتا ہے اس کا صلاح پیسوں میں کسی نام میں دیا سکتا ہے اس کا صلاح تو حبل وطنی کا جو ہے حبل وطنی کا ہے وہ خدا کی ذات دے گی لیکن اس دنیا میں رہتے ہیں مجھے پورا یہ یقین بھی ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قومی زندگی کا ایسا پہلو ہے جس کا تعلق سپورٹس کے ساتھ ہے تو ہمیں اس کو ریکنائز بھی کرنا چاہیے آج میں صرف دو باتیں کرنا چاہوں گا کہ میں فرچنیٹلی یہاں سی ڈی ایم بھی تھا اس کے ساتھ گیمز کے ساتھ تو مجھے پورا موقع ملا بڑا کلوزلی اس کو دیکھنے کا اس کے لیے ایم وری گریٹ فول تو دا پی او اور پریزنٹ اور سیکرٹری فر ہونگ دیٹ پونفیڈنس ان می اور مائی ٹیم آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کا سپورٹس کے حوالے سے دنیا میں ایک نام تھا اور اب بھی ہے لیکن ہم نے تنظلی کافی کی ہے اور اس میں کافی مسائل ہیں آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ اس میں سیاسی داخل اندازیہ میں بہت ہوتی ہیں ہماری فیڈریشن کے بڑے مسائل ہیں اور اس میں کچھ ہمارا جو نیشنل کیریکٹر ہے اس کے بھی کچھ ایشیوز ہیں بکوز ہم ایک بنیاد کی چیز کو لے کے آگے نہیں چلتے اور جو چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں اور جو بڑے مقاصد ہیں جو نیشنل اوبجیکٹیوز ہیں ان کو ترجیح نہیں دی جاتی اس کے باوجود اتنے مشکل مسائل کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو اس مشکل انوارمنٹ میں کام کر کے ملک کا نام روشن کراتے ہیں وہ میرے نظریک یقیناً جو ہے وہ تعریف کے اقدار ہیں تو میں پورے ہاؤس سے پہلے کہوں گا کہ جو سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں لیکن ایک ہماری سوچ ہے سوچ ہماری ادارے کے لحاظ سے بھی اور انفرادی طور پر میری ازا چیئرمن اور جو میری ٹیم ہیں جس میں ہمارے پریزیڈنٹ بھی شامل ہیں اور ہمارے ڈی جی بھی شامل ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کسی ادارے کے لیے کہ ہم ایک خواب ضرور دیکھیں ہم ڈریم ضرور کریں کہ ہم نے اگلے دس پندرہ بیس سال ان سپورٹ کو کہاں لے کے جانا ہے اور وہ خواب دیکھنا بہت ضروری ہے جب انسان خواب دیکھنا بند کر دے تو اس کی ترقی کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پوٹنشل ہے واپڈا میں جتنا پوٹنشل میری یہ ٹیمز میں ہے جتنا پوٹنشل آپ لوگوں میں ہے وہ خواب جو ہے وہ بہت آگے اور بہت دور کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تعریف کرانے کے لیے روشناس کرانے کے لیے ہمارا یہ خواب جو ہے اس کو کم سے کم وقت میں کیسے اس کو تعبیر بلایا جائے اور میری جو تھوڑی بہت ایکسپیرنس ہے سپورٹس کا میں نے اتنی اچھی سپورٹس دنیا کی جتنے آپ لوگ ہیں میں جب فوج میں رہا ہوں کو سیڈی سیونی ایرز میں وہاں بڑا کلوزلی انوال تھا سپورٹس کے ساتھ تو مجھے کچھ اندازہ ہے سپورٹس کے مسائل کیا ہے اور یہاں آکے آپ کو سکنے اور کلوزلی اس کو دیکھا ہے میرا پورا یقین ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم آسانی سے حل کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں ہمیں انہیت کہ صاف ہونا ضروری ہے اس میں ہمارا انٹینٹ ٹھیک ہو اس میں پیشن ہو اور آپ لوگ میند کریں مجھے پورا یقین نہیں ہے کہ اگلی کامن ویلت میں یہ ہم پانچ کی بجائے ہم بیس میٹل بھی لے کے آ سکتے ہیں مجھے پورا یقین ہے تو آپ جیسے ایک مشین چلتی ہے گاڑی چلتی ہے اس میں ہر پورزے کا ایک کام ہوتا ہے بہت اچھی گاڑی ہے لیکن چوڑا سے پورزہ خراب ہے تو وہ پھر گاڑی ہے مشین نہیں چلتی ہے یہ سارے سٹرکچر میں ساری مشین میں سارے نظام میں ہر ایک کا اپنا رول ہے پی او کا اپنا رول ہے میرا اپنا رول ہے آپ لوگوں کا اپنا رول ہے میری ٹیم کا اپنا رول ہے تو پہلی تو بنیاد یہ ہے کہ ہر شخص کو اور ہر دپارٹمنٹس کو یہ کلیر ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ہم سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو اپنا اپنا رول احسن طریقے سے اہدا کرنا پڑے گا اور خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب کو اس کا حساس ہے اب چھوٹے مسائلز ہوتے ہیں وہ ان کی میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا لیکن میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو وہاں پہ صرف ہمارا تقریبا فیفٹی سکس میمبر کا ڈیولیگیشن تھا ان کا مقابلہ ایسی ٹیموں کے ساتھ تھا کسی کے تین سو میمبر ہیں کسی کے چار سو میمبر ہیں اور بیک ہوم انہوں کے سسٹمز کافی ان کے ڈیولپٹ ہیں اور بڑا وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود لیکن آپ کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پی او ہے یا وابڈا ہے یا مختلف فیڈریشن جتنی کام ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں لیکن جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ ہمارا ہدف نہیں ہے ہمارا ہدف جو ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہے وہ بہت اونچا ہے اور بہت آگے ہے اس کے لیے میں تین چار باتیں آپ بتانا چاہتا ہوں آپ سب کو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے سپورٹسمن ہیں ہمیں پہلے یہ ڈیٹرمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ ان کا سپورٹس کے بعد کیا فیچر ہے ایک بچے گمہ اگر اٹھارہ سال ہے بیس سال ہے تو جتنے اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں بابڑا شامل ہے ہمیں سب سے پہلے یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ بچہ جب پانچ دس پندرہ سال سپورٹس ختم کرے گا تو اس کے بعد اس کا فیچر کیا ہے تو ہمیں اس کے مستقبل کو سب سے پہلے محفوظ کرنا پڑے گا یہ ہمارا بنیادی سطح میں اس کے بعد ہے کہ جس مقابلے میں ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں ہمیں کون کون سے وامل ہیں اور اس کو ہمارے کھلاڑیوں پہ کون کون سی ایڈوانٹیجز دیں تاکہ وہ ایڈوانٹیجز ہم ختم کریں اور ہم اس کو برتری دلہ کے گھر سے وہاں کے لے کے جائیں اور پھر وہاں بیٹھ کے جب ہم نعرہ مارے ہیں تو پھر ہمارا حق بھی بنیں اگر ہم یہاں تیار گھر پہ اس کو نہ کروائیں اس کو ٹریننگ بھی نہ کرائیں اس کو وسائل بھی نہ دیں اس کو ٹائم بھی نہ دیں تو پھر وہاں بیٹھ کے اس سے کسی چیز کی امید رکھنا وہ اتنا اچھے ہوگی دوسری بات یہ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ میں سب کو تھوڑا بہت وہ لائن کرس کرنی پڑے گی کہ سیکریفائس کرنی پڑے گی اپنے جو ذاتی مقاصد انٹریسٹ ہیں ان کو تھوڑا سا پیشے کرنا پڑے گا اور اجتماعی طور پہ اسپورٹس کو ایزا فینومنال سپورٹس کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے پورا یقین ہے اور صرف مجھے یقین نہیں پوری دنیا میں ثابت ہو چکا ہے کہ ساری وہ قومیں جو سپورٹس میں بہت اوپر ہیں ان کے نظام کافی ٹھیک ہو چکے ہیں آپ آسٹریلیا کے مثال لے لیں کسی ڈیولپٹنٹریز کے لے لیں اچھی خبریں یہ ہیں کہ ہمارے نظام میں لوگ کمیٹڈ موجود ہیں یہ میرے پریزیڈنٹ صاحب بیٹھیں ڈی جی صاحب بیٹھیں خالد صاحب بیٹھیں تو ان لوگوں سے بات چیت کر کے حساس ہوتا ہے کہ اس ملک میں اتنی چیلنجز کے باوجود ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو اس کھیلوں کو آگے لے جا سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے آج جو ہے بنیادی جو جس وقت ہمیں کٹھے ہوئے ہیں جیسے پہلے میں نے کہا کہ کوئی پیسہ جو ہے وہ آپ کی بینت کا یا آپ کی کانٹریبوشن کا صلحہ تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن آج ہم آپ کو اس کا انام دیں گے اور جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ جو وابڈا کی ایک پالیسی ہے جس کے مطابق لوگوں کو انام دیتے ہیں لیکن اس پالیسی کو ہم نے وائلیٹ کر دی ہے پالیسی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ گولڈ میڈل کو دو تین لاکھ دیں گے تو میں نے کہا اس کو ہم پانچ لاکھ آج دے دیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں تو ہم نے سب کے آپ کی جو پرائزز ہیں ان کو بہت اوپر کر دیا ہے اور جو بچے بچیاں ہمارے پارٹسپیٹ کی ہے جنہوں نے میڈل نہیں لے سکے میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ وہاں پہنچنا وہاں مقابلہ کرنا انٹرنیشنل انوارمنٹ میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہم نے ان کی بھی پرائزز جائے ہیں ان کو بھی کافی اوپر کر دی ہے آخری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج کی اس میٹنگ کی سب سے امپورٹن بات ہے کہ وابڈا ایک ادارے کی حیثیت سے ایک بہت عام ستون ہے پلر ہے سپورٹس کیلئے اور ملک کی جس کی جو بنیاد ہے اس میں توازن قائم کرنے کے لیے وابڈا کا بہت بڑا رول ہے اس میں کچھ مسائل پہلے آئے تھے کہ کچھ فورسز ہیں جو چاہتی ہیں کہ وابڈا کوئی سوڑ پھوڑ ہو جائے وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور ہمارا یہ جو ایک ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سکیم وابڈا میں بنائی ہے جو وابڈا کے امپلائز کے لیے ہے اور لور امپلائز کے لیے گریڈ وان سے لے کے گریڈ سولہ تک ہے کہ جتنے ہمارے نائب قاصد ہیں کلرکس ہیں باقی لوگ ہیں ہم ان کے لیے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں جس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ جب ہمارا ایک امپلائی ریٹائر ہوگا تو ریٹائرمنٹ پہ ہم اس کو ایک پلوٹ دیں گے اور وہ جو پالیسی ہے وہ جنوری دوہزار سترہ سے اپری کے بلوگی جو شخص جنوری دوہزار سترہ کے بعد وابڈا کی لسپ پہ تھا اور ریٹائر ہوگا وہ انٹائٹل ہوگا تو میں انانسے کرنا چاہتا ہوں کہ اس پالیسی کا سب سے بڑا ایک پہلو یہ ہوگا کہ جتنے ہمارے کھلاری ہیں جو پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئیں گے وابڈا ان کو سب کو مفت پلوٹ دیں گے انام کے طور پر تو یہ ہماری پالیسی کا بہت بڑا حصہ ہوگا تاکہ جو بچہ ہے اور جو محنت کرتا ہے اس کو صلاح ملے ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ بچہ خود ہے اگر ایڈوکیشن اپنی جاری رکھنا چاہتا ہے اس کو پوری مدد کریں گے اور اپنے آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہے اس میں پوری مدد کریں گے اس کی فائنشل سپورٹس کریں گے اس کی ایڈوکیشنل سپورٹ کریں گے اور ہم ایک دفاہ پھر آپ سب کا بہت مشکور ہوں اور پی او کا بہت مشکور ہوں اپنے ٹیم کا بہت مشکور ہوں اور خاص طور پر جو کوچز ہیں دونوں گیمز کے ویٹ لفٹنگ کے اور ویسلنگ کے ای مسٹ اپریشیٹ کہ آپ لوگوں کی محنت ہے وہ رنگ لائی ہے اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بھی آگے ایشن گیمز آ رہی ہیں بھی آگے گیم آ رہی ہیں تو آپ لوگ ایک واضح پلان کے تحت ایک نقشے کے تحت ایک فلو چارٹ کے مطابق اگلے دو سالوں میں چار سالوں میں اپنا ٹارگرپ لنائیں کہ اگر ہم نے اگلے چار سالوں میں پچیس بیڈل لینے ہیں تو اس کے لیے جو محنت کرنی پڑے گی کیا جائے گا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وابڈا ایز آرگنیزیشن ہمیشہ آپ کی مددت کے لیے موجود رہے گی اور جو ہمارا بیسک مینڈٹ ہے کہ ہم نے اس ملک میں پانی اور بجلی کے انتظامات کرنے میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹس میں کانٹریبوشن اس سے بھی زیادہ اہم ہے تو ایک دعا پھر آپ سب کو بہت مبارک ہو تھینکیو ٹی آل اینڈ تینکیو ٹو آر میڈیا پیپر تھینکیو ایک